ازگار اپنا اترہ کھنٹ میں آپ کا سواگت ہے اور آپ کے ساتھ میں ہوں بھانو دیکھ چھت رکھ کرتے ہیں خبروں کا لیکن اس سے پہلے دہرہ دون سے ایک بڑی خبر آ رہی ہے دہرہ دون سے اس وقت کی بڑی خبر جہاں نیجی اسکولوں کی منپوانی پر اب کسے گی نکے سرکار اسکولوں میں جلد تیہ کرے گی فیس سکھکوں کی یوگتہ سنخیہ اور سنسادنوں کے آدھار پر ہوگا ان سی آرٹی کی کتاب سے نہیں پڑھایا تو ہوگی مانتہ رد سکھا منتری ارونڈ پانڈے نے دیئے نردیش جی اسکولوں کی منمانی پر کسے گی نکے سرکار اسکولوں میں جلد تیہ کرے گی فیس سکھکوں کی یوگتہ سنخیہ اور سنسادنوں کے آدھار پر ہوگا عددہہ تیہ این سی آئی ٹی کی کتابوں سے اگر نہیں پڑھایا تو اسکول کی مانتہ رد ہوگی سکشا منطری اروند پانڈے نے ایسے نردیس جاری کیے ہیں سرکار اسکولوں میں فیز تیہ کرے گی اس کے ساتھ ایک اور بڑی خبر ہری دوار سے موبائل کی دکان میں چوری کا ویڈیو ہوا ہے وائرل دکان میں شاتران انداز میں چوری کرتا ہے یوک کیمرے میں ہوا قید پولس سی سی ٹی وی فوٹیج کی آدھار پر ساتھر چور کی کر رہی ہے تلاش کنخل تھانا شیطر کا یہ معاملہ ہے دکان میں شاتران انداز میں چوری کرتا ہے یوک کیمرے میں ہوا قید کنخل تھانا شیطر کا یہ معاملہ ہے اس وقت بڑی خبر ہری دوار سے جہاں موبائل دکان میں چوری کا ویڈیو وائرل ہوا ہے پولس سی سی ٹی وی فوٹیج کی آدھار پر کر رہی ہے معاملے میں چانچ کنخل تھانا شیطر کا یہ ویڈیو ہے موسیقی موسیقی دوار موبائل کی دکان میں چوری کا ویڈیو وائرل ہوا ہے دکان میں سی 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 ٹی وی فوٹیج کی آدھار پر ساتھر چور کی تلاش میں جھٹی کنخل تھانا شیطر کا معاملہ ہے اور اس پر جانگری کے لیے وکاس چوہان حرید دور سے ہوا ساتھ جڑ گئے ہیں وکاس کیا ہے چوری کا یہ پورا معاملہ جس طرح سی سی ٹی وی میں دکھائی دے رہا ہے اس کے آدھار پر پولس اب آگے کیا کچھ کاروائی کر پا رہی ہے لیکن یہ کنخل تھانا شیطر کی جو دیش رکھ سک یہاں پر شیطر ہے وہاں کا معاملہ ہے جس میں جو ایک چور یہاں پر سی سی پوٹیج میں موائل دکان ہے وہاں پر چوری کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اس کے بعد سی سی پوٹیج کے آدھار پر جو پولس ہے وہ جو اس کی پہچان کر کے اس کو کلاسنے کا یہاں پر کام کر رہی ہے اور معاملے کا درج کر لیا رہا ہے اور جانچ اس کی ابھی فیلحال جاری ہے حالانکہ ابھی چور پولس کی گرفت سے پہار ہے لیکن پولس کی بانے تو بلکل اس کو پریاس بلکل کیے جانے ہیں کیونکہ جو سی سی پوٹیج ہے اس میں صاف نجار آ رہا ہے کہ اس کا چہرہ بھی صاف نجار آ رہا ہے تو کہہ سکتے ہیں کہ پولس اپنی قیادمی یہاں پر لگی ہے کہ جل سے جلد اس چور کو پکڑ لیا جائے جی فانو جے بہت دور شکریہ وکاس صاحب کا جانکاری کے لیے جل سے جلد پولس چور کو پکڑنے کا دعویٰ کر رہی ہے لیکن دیکھنے والی بات ہوگی سی سی ٹی وی فوٹیج مہیا ہونے کے بعد بھی پولس کب تک چور کو پکڑ پاتی ہے یا نہیں اس کے ساتھ ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے دہرہ دون سے دہرہ دون سے اس وقت کی ایک بڑی خبر جہاں اٹل آئیشمان یوجنا میں فرجی وڑا سامنے آیا ہے کاشیپور کے نیجی اسپتال پر مقدمہ درج کیا جائے گا اٹل آئیشمان سوسائٹی نے لیا ہے فیصلہ آڈٹ میں یوجنا میں گھڑڑی پکڑی گئی ہے اٹل آئیشمان یوجنا میں فرجی وڑا سامنے آیا ہے دہرہ دون سے کاشیپور کے نیجی اسپتال پر مقدمہ درج کیا جائے گا اٹل آئیشمان سوسائٹی نے یہ فیصلہ لیا ہے آڈٹ میں یوجنا کو لے کر پکڑی گئیں کئی گھڑڑیاں دہرہ دون سے بڑی خبر اٹل آئیشمان یوجنا میں فرجی وڑا کاشیپور کے نیجی اسپتال پر ہوگا مقدمہ درج اٹل آئشمان سوسائٹی نے یہ فیصلہ لیا ہے آڈٹ میں یوجنا کو لے کر پکڑی گئی ہیں کئی گروڑیاں اور اس پر جا جان کری کے لیے دہرادون سے ہمارے سماداتا محویر نگی ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں محویر اٹل آئشمان یوجنا میں فرجی وارکہ کیا ہے یہ پورا معاملہ کس طرح سے یہ گروڑی سامنے آئے اور کیا یہ صرف محج ایک گروڑی ہے یا بڑے گھوٹالے کی اس میں بو آ رہی ہے دیکھیں وانو جس طرح سے اٹل آئشمان یوجنا جو کی اتراخن سرکار کی ہم کہیں پہلے کیندر سرکار نے آئشمان یوجنا لانچ تھی اور کس کے تحت غریب لوگوں کو پانچ لاکھ تک کے سواس کا جو خرچ ہے وہ سرکار رہن کرے گی اس طرح کی یہی یوجنا تھی لیکن اتراخن سرکار نے اس یوجنا میں ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے اٹل آئشمان نام سے یہ یوجنا چلائی تھی اور جس یوجنا میں اتراخن کے سبھی پریواروں کو ایک طرح سے سامل کیا گیا تھا اور پانچ لاکھ تک کا جو خرچ ستھائل آج تھا وہ اس میں سامل ہونا تھا تو کہیں سے کہیں اس کو لے کر کہ بہت مہتو کانچی یوجنا ایک طرح سے اتراخن سرکار کی تھی لیکن جیسے جیسے یہ یوجنا آگے بڑھی تو اس میں کئی انیمکٹائے سامنے آ رہی ہیں کیونکہ اوڈٹ ریپورٹ میں یہ لگاتار سامنے آ رہے ہیں کہ اسپطال جھوٹے بل بنا کر جھوٹے فرجی وارے کر کر اس طرح کے جو سرکار سے نام لے رہے ہیں کہ فرجی مریضوں کے نام لکھ کر سرکار سے تھیتا آئیت رہے ہیں تو ایسے ہی دیرہ دون کی اسپطال حریدوار میں کئی اسپطال سامنے آئے جن کو کی سوچی سے کیا گیا ہے اور اپنے نیا ماملہ یہ کاسیپور کا سامنے آیا ہے جس میں کی دیکھنے میں آیا ہے کہ کاسی گھڑ بڑھیاں میں یوجنا کے تھائت کی گئی ہیں کیونکہ جبردستی لوگوں کو ریفر کرنا اور دوسرے دوسرے ناموں سے فرجی ناموں سے بل بنا کر سرکار میں کلیم کرنا تو کئی نہ گئی اس میں ایک اینیمیتہ سامنے آئی ہے اور جو اچل آئسپان یوجنا کی جو سوائٹی ہے اس کی ایک میٹنگ میں تھی اور میٹنگ میں یہ لیا گیا ہے کیونکہ جو کاسیپور کا یہ اسپطال ہے اس اسپطال کے اقلاب مقدمہ در جوزہ بھی نہیں اس کے جو سنچالک ہیں ان کے اقلاب بھی کڑی کاروائی کے سنسکی یہاں پر کی گئی ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح سے لگاتار سرکار کی جو بہت تکانگشی یوجنا اٹالہ ایشمان یوجنا تھی اس پر کہیں نہ کہیں اینیمیتہوں کا جو گرہن ہے وہ لگاتار دکھائی دے رہا ہے اور آڈٹ رپورٹ میں جس طرح کی خامیاں سامنے آ رہی ہیں تو کہیں نہ کہیں اس اٹالہ ایشمان یوجنا کو پروبائیٹ ہم سے ایمپلیمنٹ ہونے کے طریقوں کے الگ الگ ہم کہہ سکتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں ایک گرہنٹ ٹائپ میں لگا ہوا ہے جے محویر کیا یہ صرف ایک اسپطال کا معاملہ ہے یا اس کی جڑیں اور بھی اسپطالوں میں جم چکی ہیں دیکھیں ہانو اگر ہم اسپطالوں کے بات کریں کہ جس طرح سے لگاتا ہے پہلے بھی ہماری چرچہ اسی ویشے کو لے کر بھی کیونکہ اٹالہ ایشمان کو لے کر کئی اسپطالوں میں آڈٹ رپورٹ میں ہی یہ لگاتا ہے سامنے آ رہی ہیں باتیں تو کی آڈٹ رپورٹ میں جس طرح کی خامیاں سامنے آ رہی ہیں اسپطالوں کو لے کر حریدوار کے کئی اسپطال سے جو اٹالہ ایشمان یوجنا کی سوچی میں سامنے اس ڈ ley人 دکھائی رہی ہے چل بے یہ اٹل سامنے آ رہا ہے اس پر کہ اس سے سرکار کئی کر ؟ آپ feet لگام لگائی جا سکے تاکہ جو اٹل آئیس مان یوجنا کا جو لقش ہے تھا جو ادیش ہے تھا وہ پورا ہو سکے بہت بہت شکریہ محویر آپ کا تمام جانکاری کے لیے تو بتا دے کی دہرہ دول میں اٹل آئیس مان یوجنا میں فرجی وارہ سامنے آیا ہے اٹل آئیس مان سوسائٹی نے اب اسپطال پر معاملہ درج کروانی کا فیصلہ لیا ہے اوڈٹ میں یوجنا میں کئی گروڑیاں پکڑی گئی ہیں بڑھتے ہیں آگے چار دھام یاترہ کو لے کر جہاں سرکار اپنی پیٹھ تھپ تھپا رہی ہے تو وہیں سرکار کے کامکاج پر پورو مکہ منتری اور کیندری مہا سچیو حریص راوت نے حاصل ویانگ کا کٹاکش کیا ہے انہوں نے سرکار کو گھیرتے ہوئے کہا کہ ان کے سمیے میں کیدارنات میں سارے کامکاج حریص راوت کروا کر گئے تھے اب وہاں جو برفواری ہوئی ہے وہ بھی گھوٹالہ ہے اس کی بھی جانچ ہونی چاہیے بتا دیں کہ کیدارنات میں اس وقت برف سے لدی پہاڑیوں کا ماحول بنا ہے ایسے میں گلیشئر کو کاٹ کر یاترہ مارگ درست کیے گئے ہیں بتا دیں کہ چار دھام یاترہ کو لے کر جہاں سرکار اپنی پیٹ تھپ تھپا رہی ہے وہاں کی ویوستاؤں کو لے کر خود کی تعریف کر رہی ہے تو وہیں اس کو لے کر پورو سی ایم حریص راوت نے بھی کٹاکش کیا ہے ایک ویانگات مک کٹاکش کیا ہے انہوں نے کہا کہ جو چار دھام یاترہ میں برف باری ہو رہی ہے وہ بھی ایک گھوٹالہ ہے اس کی بھی جانچ کروائی جانی چاہیے کیونکہ یہاں جو پچھلے کام تھے حریص راوت سرکار کے دوران کیے گئے تھے اور پیٹ سرکار اپنی تھپ تھپا رہی ہے بتا دیں کہ چار دھام یاترہ شروع ہو چکی ہے اور اس کو لے کر تمام سردھانو پہنچ رہے ہیں ایسے میں برف باری کا موسم ہے اس وقت کہ دارنات میں جہاں برف باری سے پہاڑیاں ڈھک چکی ہیں برف سے پہاڑ لدھ چکے ہیں اور ایسے میں سرکار وہاں جو بیوستہ ہیں ان کو لے کر اپنی پیٹ تھپ تھپا رہی ہے تو اس پر پورو سی ایم حریص راوت نے کٹاکش کیا ویانگات مک تنج کسا اور کہا کہ وہاں جو برف باری ہو رہی ہے وہ بھی ایک گھوٹالہ ہے اس کی جانچ کروائی جانی چاہیے کیونکہ پورو میں جو بھی کام ہوئے وہ ہریص راوت سرکار کے دوران ہوئے تھے دوستہ 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 فلان رکھتے ہیں ایک چھوٹی سے بریک کے لیے بریک کے بعد فوراں حجر ہونے بریک کے بعد آپ کا سواغت ہے بڑھتے ہیں آگے اتراخن کے اردوپر میں پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے ایک نشاہ تسکر کو گرفتار کیا ہے جس کے پاس سے ایک کلو سے زیادہ افیم برامت ہوئی ہے پکڑی گئی افیم کی قیمت ایک لاکھ روپے بتائی جا رہی ہے فلان پولیس تسکر سے پوچھتاچ میں جھٹی ہوئی ہے پولیس نے ایک نشاہ تسکر کو گرفتار کیا ہے جس کے پاس سے تقریباً ایک کلو سے زیادہ افیم برامت ہوئی ہے اور اس افیم کی قیمت انتراش کے وجہ میں ایک لاکھ روپے سے زیادہ بتائی جا رہی ہے سوال اٹھتا ہے کہ آخر کہاں سے یہ افیم لایا تھا کہاں لے جا رہا تھا یا کہاں سے لے کر آیا تھا اور کہاں اس کو سپلائی کرنی تھی تمام ایسے سوالات ہیں جن کو سلجانے میں پولیس جھٹی ہوئی ہے اپرادی سے نصہ تسکر سے پوچھتاچ کی جا رہی ہے رڑکی کے رامپور میں کچھ دبنگ لوگوں نے ایک ٹیمپو چالک کی بھری طرح سے پٹائی کر دی جس کے بعد اسے رڑکی کے سیول اسپتال میں بھرتی کروایا گیا جہاں ڈاکٹروں نے اس کی گمبیر حالت کو دیکھتے ہوئے اپچار کے لیے بھرتی کر لیا ہے تو وہیں پولیس نے تحریر کے آدھار پر آروکیوں کی تلاش سروع کر دی ہے معاملہ اس وقت کا ہے جب ایک ٹیمپو چالک سادی کا سامن لے کر رڑکی آ رہا تھا تب ہی رامپور کے پاس جام لگا ہوا تھا جیسے ہی ٹیمپو چالک نے اپنا ٹیمپو آگے بڑھایا تو پتکچ درسیوں کے انصار اسے گاؤں کے رہنے والے مہروان اور اس کے ساتھیوں نے آگے جانے سے روپ دیا جس پر دونوں پکشوں میں بحث ہوئی تو مہروان اور اس کے ساتھیوں نے چالک کو ٹیمپو کا سیسا توڑ ڈالا اور اس کی بری طرح سے پٹھائی کر دی جس سے اسے گمبی روپ سے چوٹیں آئی ہیں فیلال کسی آروپی گرفتاری نہیں ہوئی ہے راج مہروٹل کے سامنے پیپ لین بچھا رہے تھے تو میں پھانے نکالنے کے لیے نیشنل ہائیوے پہ تو اس نے بولا میں روچے سے ہوں مجھے جلدی گھر جانا روچے کا بچوں کے لیے روزہ افتاریگ لے گا جانی اتنا چھتا کہ اس کے طاعت بھی تھوڑ دی بہت بے دردی کے ساتھ چھتا ہے کون لوگ تھے بے راج مہروٹل کے مالک تھے تو کسی نے کوئی بچائے نہیں کیسے اگر نہ بچاتے تو لوگ مارتے ہیں اگر کوئی ساں نہ بچاتے تو اس کنڈیشن میں تو مار دیتے لوگ وہاں نہیں اس کی کنڈیشن دیکھو آپ کتنی کنڈیشن خراف ہے اس کے سارے دو دین تو دات توڑ دیئے اس کے ہر بدن پر چوٹ ہے یہ گاڑی سڑھے رہے ہیں اس نے مال بھر رہتا تھا یہ ساتھی کا پانیشیا اس نے کہا بھا یہ پائپ لین اٹھا دو سے دکھتا کوئی جنہا ہے جنہا ہے جنہا ہے اگر یہ جاتے جنگے لگ رہی ادھارتے راڑی کشیف صاحبی کوڑا اور اس کے ساتھ پر مارتے ہیں کون تھے وہ لوگ وہ راج مہل والے کیا راج مہل ہے کیا کرا انہوں نے کے ساتھ اس کے ساتھ مارتے ہیں اس کے سارے دات ہی بھی لے پولیس کے پولے جو بڑا ہل رہا ہے اترہ کھنڈ کے جسپور میں پولیس شیطرہ ادھکاری منوش تھاکر نے کوتوالی کا نرکشن کر افسروں کو آوشک نردیش دیئے تو وہیں شیطرہ ادھکاری تھاکنڈ نے مال کھانا حوالات میس کے ساتھ ساتھ کوتوالی کے ہر ایک ویواق کا نرکشن کیا اور کوتوالی پریسر میں بنے پرانے بھون کو تڑوا کر نیا بھون بنانے کا پرستاو آگے بھیجنے کو کہا ملتے ہیں ملتے ہیں کیا ملتے ہیں زجان کیا کیا ایک برموڑ کیا گیا، آرمان کھانا چیک کیا گیا، سسیٹی نے سٹارلے چیک کیا، خانہ پاریسر میں اصول کی کول جو دیکھی گئی، نرک شکل دورہ ان کا پریکشن چیک کیا گیا، اس میں کافی سنتوز جنشتی تھی بائی گئی، لیکن خانہ پاریسر میں قردگی کئی جگہ ملے جس کے لئے درموڑ شک کیا گیا ہے کہ ساف سفائی کی اس کا دوسر رکھتی گئی ہے، دو بیلڈنگیں ہیں جی ایڈشن حال میں ان کی ایسٹیمیٹ بنانے کے لئے اور دوبار نینیتال میں سواست ندیشک نے بھیمتال سی ایچ سی کا اندرکشن کیا، اس دوران اسپتال میں دھول فاق رحیم حسینوں کو درست کرنے اور اسپتال میں صفائی کے ساتھ مریضوں کو بہتر اپچار دینے کے اندردیس دیئے گئے، آپ کو بتانے کے سی ایچ سی اور پی ایچ سی میں خالی پڑے سپیشلسٹ ڈاکٹر کے پدوں کو بھرنے کا پریاس کیا جا رہا ہے پورا ہم ورک آؤٹ کر رہے ہیں، اس کو دیکھ رہے ہیں کہ کیا چیز کی کہاں کمی ہے اور مطلب اس طرح سے کمپیرٹیو ہم بنائیں گے بیٹھ کے آفیس میں اس کے بار کہ کہاں سے ہم کس طرح سویدھاؤں کو مطلب سامنجس بٹھا سکتے ہیں چاہے وہ ڈاکٹرز کی بات ہو چاہے بلیٹ ڈگنیشن یا وہی بھی ورکت کی تو بیٹھ کے پھر اس طرح سے دیکھیں گے کہ جہاں بھرک روڈ زیادہ ہے اسے سامنجس بٹھ دہرادون کے بھاؤو والا کے ہیریٹیج سکول میں پڑھنے والے معصوم انس کو اسکول پروندن کی لاپرواہی کا انجام بھوگتنا پڑا تاجہ معاملہ دہرادون کے بھاؤو والا استعدادون ہیریٹیج سکول کا ہے جہاں پر چالک اور بس کنڈکٹر کی لاپرواہی سے معصوم انس کھڑکی سے باہر گر گیا اس کے بعد آنن فارون میں سکول پروندن دوارہ بچے کو پاس کے ہی نجی اسپتال میں بھرتی کروایا گیا معاملے کی سوچنا پرجنوں کو نہیں دی گئی دیر سام جب بچے کے پرجنوں کو سوچنا لگی تو پرجنوں نے تھانا پریم نگر کے میں سکول کے پروندک کے خلاف معاملہ درج کروایا ہے دیکھیں مانڈو والا استیتک سکول ہے جس کے سمبند میں پرجن میں آ کر پریم نگر تھانے میں کمپلینڈ دی کی ان کا بچہ جب سکول سے واپس لوٹ رہا تھا ساڑھے تین سال کا بچہ تو وہ سکول باس کی جو کھڑکی ہے اسے گر گیا اور اسے کافی چوٹے آئیں جس کے سمبند میں سکول پروندن نے انہوں نے توریت روپ سے جو ہے سوچنا نہیں دی اس سمیں تتکال اور دیر دو گھنٹے تک جب بچہ نہیں پہنچا گھر واپس تب انہوں نے سکول پروندن سے سمبر کیا اور تب انہوں نے پتا چلا کہ بچے کا اس طرح سے ایکسیڈنٹ ہوا ہے اسے کافی گمدھیر چوٹے آئی ہیں جو انہوں نے تحریر دی تھی اسی کے پرپیکش میں مقدمہ پنجکرد کیا گیا اترہ گھنڈ کے ستار گنج میں ایک ڈمپر نے بائیک کو ٹکر مار دی جس میں بائیک سوار یوک گھائل ہو گیا تو وہیں گھٹنا کی سوچنا پر پہنچے پولیس نے گھائل کو ستار گنج سواستہ کے اندر میں پہنچایا لیکن راستے میں ہی یوک نے دم توڑ دیا فیلال پولیس پورے معاملے کی جانچ کر رہی ہے اور اگیات واہن کی تلاس میں جھٹی ہے جس کا نام شویب ملک ہے اس کی پہنچ میں لے گئے یہ سٹگول میں گھٹنا ہوئی ہے اور جب ہی اسے لائے گیا تو مرتب اسطہ میں تھا ہی اور ہمیں سکی پی آر بغیرہ کیا اور اس کے بعد بھی اس کی نام پلس بغیرہ ملس بی پی اور اس کی اوٹو سب کم بھی خوڑی بڑھا تو اسے مرتب ہوشت کیا گیا اور اس کے بعد اس کی پی آئی بھی جائے گئے اگیات واہن سے ہوا ہے اگیات ہے اگیات ہے اگیات ہے اگیات ہے نگر کے ڈھگرانی گاؤں میں پی جل کا جل سنکٹ بنا ہوا ہے جس کے چلتے لوگوں کو پینے کا پانی کے لیے بھاری کلت جھننی پڑ رہی ہے حالانکہ جل ویواغ پانی کے ٹینکروں کے مادہم سے جل سنکٹ کو دور کرنے کا پریاز جرور کر رہا ہے لیکن بارہ ہجار کی آوادی ہونے کے قارن سبھی لوگوں کو پانی نصیب نہیں ہو پا رہا پانی کی بہت سمیسے پانی دھونا پڑ رہا ہے ہمیں بہت دکھت ہو رہی ہے ہمیں پانی لی جانا پڑتے ہیں کہاں سے لا رہے ہیں آپ پانی سے ہم ٹینکر سے لاتے ہیں ایک دو گھنٹہ ہو جاتا ہے ہمیں کھڑے کھڑے میں بہت سمیسے ہے پانی لی ٹینکر کیا پورا کر دیتا ہے گاؤں کا نہیں جی ایک ٹینکر میں ہمارے ایک دو گھنٹے میں قتم ہو جاتا ہے ہماری گاؤں کی بارہ ہجار کی آبادی ہے جس کی وجہ سے پانی کی سمسطہ بہت ہرے لینوں میں پانی نہیں آرہا ہے جس سے پسو پانی کے چلتے پریشانی کی وجہ سے پسو آدمی بورج کو سب پریشان ہے بچے بھی پریشان ہے پانی کی بہت ہی زیادہ سمسطہ ہے ہم پانی کنتی جار کرتے کرتے گھنٹے دو گھنٹے بیچ جاتے ہیں گیارہ گیارہ بارہ باجے ٹھنگ کراتے ہیں اب اس وقت ہم پانی بھرے یا کھانا بنائے اور دوسری بات ہے پانی کے لیے بھی گھن اس بلیٹر میں فیلال اتنا ہی دیکھتے رہیے نیوز انڈیا